میں اپنے انتہائی واجب علی اترام محترم علمقام سلطان علماء فخر سادات سید علماء سرکار علاماء سید حسنین لکوی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہیں اور زینت افروز ممبر ہو کر فضائل و مسائل محمد و علی محمد بیان فرمائیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ولایت دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شگاف نعرے حضری محمد و علی محمد بلند سے نوان رحم اللہم انقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم صراط المزین اللہ ہمزو کنا في الدنيا زیارت الحسین علیہ السلام وفل آخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وقتبنا معا زبار الحسین علیہ السلام واشرنا معا صحاب الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقینا فی ازائل حسین علیہ السلام اللہم العن قتلت الحسین علیہ السلام وفرز ومری للہ ان اللہ بسیر بالعباد یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ یا من یکفی کل شیع ولا یکفی منہ شیع یا ددی العجائب سہل بفضل کا یا عزیز یا راحم الشیخ القبیر یا راز کا طفل صغیر یا من لا يحتاج الى تفسیر رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلالعبد دم من لسانی یفقو قولی رب صلی اللہ علیہ محمد ام آدھ محمد سارے حضرات ملکے صلوات پڑو محمد والی مجلس دی قبولیت دے واسطے ملکے بلند صلوات محمد صلوات خوشنودی محمد و اہل بیت محمد دے واسطے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الَّذِينَ وَرَا قُلُوبَنَا بِوِلَا يَدْنِ اولِ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلات و سلام علیہ محمد مولانا ابل قاسم محمد وَالِهِ لَتَهَارِ الَّخِيَارِ وَصَحَابِ النُّ جَبَائِ الْأَبْرَارِ اما بعد فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَعَالِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْهُدَى وَصَفِينَةٌ نَجَا صَلَوَا دعای خالق مالک مجلس سیادان و عبادت شمار فرماؤے برادر سید امیر علی شاہ صاحب ایمالا زندگی مدراز فرماؤے اُنہ دی توفیقات خید دی بچ اضافہ حنایت فرماؤے اُنہ دی بزرگان والدین بھائی ہمشیرہ خالق مالک اُنہ دی مغفرت فرمائے اور سرکار امام مجلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرماؤے شاہ صاحب نوارزی و سمای بلیات دیکل محفوظ و مامون فرماؤے پر خطردار ہے ہر مومن خالق مالک اَسَسَبْدَا خَاتِمَا عَلَى الْایمَان فرماؤے اور روح سرکار امام زمانہ نُسَرِكُ الرَّاضِی وَخُشْلُوت فرماؤے اور ساڑھا ہشر و نشر سرکار دیں غلامہ دے نال فرماؤے اِنہ دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات و حمد صلوات میں زیادہ کوشش کر ساں جی کہ ٹائم نہ گھننا پڑھا نہ لے حضرات بہت سارے پشیل خیر الْقَلَامِ مَا قَلْنَا وَدَلَّا ہمیشہ کلام خوبصورت جمیل حسین اُوا ہوندائے کہ الفاظ گھٹوں میں تے مفہوم مطالب زیادہ میں فقط حضرتِ امامِ مظلومِ کربلہ دے متعلق سرکارِ پیغمبرِ اکرمدہ فرمان جنابِ ازہانِ مبارک دے میں یقیناً موجود ہے توجہ ہے نا جی بے شک حسین تحقیق حسین توجہ یعنی لفظِ اِنَّا ہے نا جی استبانا مولانا بھی بیٹھیں زہدی صاحبی تشریف فرمائیں توجہ ہے نا جی تھوڑا جا علم دوست بڑھن دی کوشش فرماؤ نراز نہ ہوئے ضرورت ہے کیونکہ اسا اُلَّا دے منع ڈالے ہیں بے شکتوں علوم دا سرچشمہ ظاہر ہوں گا دنیا دے جتنے علوم ہیں نا جی دہلیزِ جنابِ ایلی ابنِ ابی طالب تے آکے جھوکوے ہیں نا فرمایا اِنَّا الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى بے شک حسین ہدایت دے چراغن یعنی ہدایت دی اگر روشنی مل سی تو حسین گلو مل سی وَسَفِيْنَةُ النَّجَا آبی چاندے ہو پھر بھی حسین گلو مل سی اِنَّا دھرنیا نَعَال نَعَال نَجَا چونکہ پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیتا ہے نا ہے اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے اگر ایمان مضبوط نہیں ہے پھر میرے بھائیوں ہزارہ دھرنے بندہ دے ہوئے بہت بڑے سامان چاہ کے گلی گلی کچھا کچھا بندہ پھرے مسجدہ نو بھاویں نجس کرے تے بھاو تبجھو ہے نا جی لوگ مسئلے پوچھ دے رہا دیں بھائی آوہ صاحب دے دسو بھائی مسجد بھائی سمنا ٹھیک ہے جی میں کاؤ نا کوئی پوچھو جڑے سمنا دیں بھائی حرمہ تے مسجد اگر باقی رہا دی تبجھو ہے جی تا پھر تا درست ہے اگر حرمہ تے مسجد باقی نہیں رہا دی تا پھر درست ہو نہیں آئے کیونکہ اللہ دا گھار آئے تے اللہ ہے پاک و پاکیزہ توجہ اللہ ہے پاک و پاکیزہ اللہ نا جنہا نو منتخب کی تا ہو بھی ان پاک و پاکیزہ ہو بھی ان تیب و طاہر انا دا پیغام بھی ہے تیب و طاہر اگر پہلے دل تیب و طاہر ہو سی اس جسمان نو مانوی طہارت دے سے تا پھر رسول دا پڑ سے چلو گل شروع کر چھوڑا کیونکہ وقت نہیں پیغام ہے اس سے حوالے نا لگا ذہن دے میں ذہن نشین ہو جائے ذمہ داری نال جملہ ایک حسین تے علی دے منہ نال ہے نا تاریخ نے لکھا ہے سعید بن جبیر ملک صاحب لیکن حضرات بھی کوئی نالجج نہیں ہونا لیلہ اسنو اور اسنے پھر قصیدے لکھو ربائیاں لکھو شیر لکھو توجہ ہے جی لیکن سعید بن جبیر جیسا بڑھنا ضروری ہے ہر زبان دے میں چھو تاثیر نہیں ہوں دی توجہ فرماؤ بندے سادات دے دروازے انتحان دے نا جی ساڑا بچہ بیمارے ذرا دم پاؤ قرآن انہوں دے بھی سامنے ہیں ٹھیک ہے نا جی روایات احادیث انہوں دے بھی سامنے ہیں معصور اور منقول جڑی ہیں دعائی ہیں وہ ہونگی ہیں نا معصوم دیکھو لوں لیکن اس تو علاوہ بھی بعض دعائی ہیں جڑی ہیں منگان دے بھی کوئی شریعت دی ممانیت کوئی نہیں بندہ جی زفر اکبال صاحب چینہ دے تو اپنی زبان دعا بنگ سیدھا اسا اسنو اللہ ہی نامانے دے جڑا چینی نہیں جار دا اللہ تا ہر شاہ جار دے توجہ ہے نا جی میرے بہترم او بندہ چینہ دے میں دعا منگے اچھا انجے چاکا بھئے اگر کوئی بندہ آدھا ہے یا علی مدد تو یا علی مدد آکھر دے نال ایمان وزدہ گھٹدہ ابھی دعا ہے نا دے علی بندہ جا آدھا نا دے علی المذران نجائب بندہ جا پڑدہ تہید نال کیا کوئی ایمان گھٹدہ یا ایمان باطل ہو گئدہ یا کی دا گھٹدہ ہے نہیں گھٹدہ میرے بہترم ایلی کو پکارو ایلی دے پکارن نال ایمان گھٹدہ نہیں کیوں اس واسطے کے بازوان پیغمبر ہے کہ ایلی ہے کل ایمان یا ایلی سعید بن جبہر نا اس لی توجہ کریں غریب مومن حسینی ہے مزدوری کریں دے سارا دن ٹوکری چاہیں دے پتھر چاہیں دے گارہ چاہیں دے زیدی بھائی تجڑی مزدوری مل دی اس نا او دے پیسے لے کے گھر نہیں ویڈا آدھا میرا مشن عظیم ہے رزق دا وعدہ تا اللہ کی تے رزق تا ہو نہیں سی میں ایک چوک تے کھڑا ہو کے شیرینی گھناندہ ہے مٹھائی دی گھنکے اس وقت دی مٹھائی آئی گھناندہ ہے جناب آڑ کے بچے کٹھے ہوئے دن سارے بچے جبیں شیرینی تقسیم کر دیں یلے بچے مٹھائی گھناندہ سعید بن جبیر دیکھ کے آدھا میری ہونے ایک گال سنو میرا ایک پیغام ہے میرا ایک سنیہ ہے توجہو میرا ایک میسیج ہے اس پیغام نو گھنکے گھر جاؤ اپنے گھرے لے نو پیغام دے اونے وہ دن چاچا کیڑا پیغام ہے بیٹا پیغام ہے اللہ ہے کے سید الانبیاء والمرسلین دی ذات مبارک اور پھر دیکھ کے آدھا جڑا آخری جملہ اپنی مجلس تا پڑ دے نا دیکھ کے آدھا ہے حسن حسین رسول دے پوتر توجہو بھائی جی گال سنی من دے ہو میرے کل سنی نہیں تو میرے حق کے دعا کر آئے جی کسی اوری کل سنی نہیں دے ہو دے حق کے دعا توجہو تے جی گالیں نہیں سنی ہوئی تے اس گلے نو زہن نشین کرنا ہے روزانہ دا بتی رہے بچے بنجھنا لیٹ پہنچھنا گھر ماما پچھنا لیٹ ہونڈ دی بجا وہ چاچا سعید روز روک گھن دے اسا نو کچھ تافیاں مٹھائی یہ میں گال ہے نا مٹھائی گھن دے رسول دے بیٹے اور تا دا میزاج پتہ ہے نا تو دیکھ بہر نال گال کرنی اچھا تیرا بچہ بھی ہا ہاں جی میرا بچہ بھی ہا یہ گال تا سعید بڑی خوبصورت کرنے ہے اس دیو تے یقین رکھنا ایمان رکھنا ضرور توجہو گال چل دی چل دی حجاج بن یوسف دا دورے میں تفصیل اج نہیں ہوئی نا گھنٹے دی گال لے لیکن میں بلکل ریڈیوز کر کے حجاج بن یوسف تک پیغام پہنچ کے شکایت ہو گئی تو سا جناب اتھے بیٹھے اتنے دشمن ہو محمد وعالے محمد دے بندہ سعید چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں گھر گھر دے حسین حسین ہو رہی ہے حسین کا اچھا جاؤ رسیہ دے لال جکڑ کے سعید نو پکڑ کے میرے دربارج گھننا ہو جائے جناب سعید اپنے بقامتیں موجود ہیں مبلغ حسینیہ توجہ بھائی توجہ ہے مبلغ حسینیہ کوئی گھبرات کوئی نہیں حاکم نے تنکید کر کے اپنے دربارج گھننا وڑا استعاق ہے ہاتھ ودا کے لے کیا دے اے بھی میری تبلیغ دہے جزے آئے مرحبا اے بھی میری تبلیغ دہے جز ہے بے شکروں میں نو کہے کہہ کرنے دے با گھننا ہے مجمع بھرے ہوئے حجاج بن یوسف پیٹھ ہوئے حجاج مجمع علی پریشانا آج سعید قتل ہوئے توجہ لیکن حسینی مبلغ دا چہرہ ہشاش و بشاش کوئی گھبرات کوئی نہیں نالنال بندے ٹردیان دن سامڑے آکے کھڑے ہو گئے حجاج دے کیا دے سعید میں سنے تو چھوٹے چھوٹے بچے دے تبلیغ کر رہے ہیں سرکار جنابے سعید بن جوہر نے حجاج بن یوسف دپا سے لٹھا شان بنیازی دے نال دے کیا دن اے بات حق ہے اے بات حق ہے مبلغ حسینیہ اے گال بالکل ٹھیک ہے میں تبلیغ کر دا کیڑے جملے تبلیغ کر دیں میں کہ بچے انہوں نے سے نہ اللہ ہے کہ سردار انبیاء ہے کہ حسن حسین رسول دے بیٹے ہیں توجہ میرے پاسے میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا جناب دی خدمت توجہ میں ایک ایسا حسینی مبلغ دا واقعہ خدمت اجعل کر رہے ہیں کہ جیڑا دعوت دین دا ہے فکر دین دا ہے بے حسینی بھاوے دشمنہ دے دربار چوہے لیکن اپنا میار قیم رکھ دائے حکرنگا ثابت کر سکسے سرکار مسکرا کے ریک کیا دن ثابت نہ کر سکنا تا نعرہ بلند کیوں کی تا ہے توجہ دراز ترہو بچ اے بے اگر ثابت نہ کر سکا میرے کل دلائل نہ ہو میں دلیل نہ رکھنا ہوا میری مجلس نہ فائد توجہ ہے میری مجلس نہ فائدہ کوئی نہیں اُدھا کہ اچھا پھر قرآن جو اگر ثابت کرے سے جو حسین حسین رسول دے پترن تا انام ڈیسا تیجے اگر بعض میرے آباب بیٹھیں جو اردو دے جب گفتگو سوڑ دیں توجہ ہے جی آج میں تھوڑے کی سریکی گفتگو کر رہا سریکی تقول بھی معلوس ان حضرات توجہ ہے نجلہ تیجے اگر تُو نہ ثابت کر سکے ہو میں تیرا سر تندل لو جدا کر چھوڑے سا زیغہ میں حسینی نے انگڑائی گھی دی اگر آئی گھن کے اکدائی گھن ہی سانوں بھی سڑیا کرو چنگی اگر نہ آئے متعلق کر کے خدمت ارز کر دیں توجہ اگر آئی جی دی تے دے کے فرمین میں نو فیصلہ قبول اور جناب سعید حسینی مبلک تچہرہ گلے گراب دی ترہ سوخے مجمت سکوت تاریئے حاکم وقت حجاج پریشان کمال ایڈا مضبوط بندہ پریشان ہو گیا پریشان ہی دیوے زیدی صاحب جملہ کیا بھائی زفر اقبال جملہ کا شاعر بننا ہے جو تو کچھ کریں توجہ ہے لہا جی ہاں جملہ نے کیا کھڑ لگا اچھا اگر ثابت کرے سے تا ثابت واسطے میریہ کچھ شرطہ ہے کھڑ جناب سعید غالب حجاج مغلوب توجہ سعید غالب پھر پہ جملہ آدھا جب پہنچ گئے ہو پہنچ گئے ہو سو توجہ رکھا ہے سعید غالب حجاج مغلوب میں عدد کی میں نہ ہو گیا سعید غالب على کل غالب دا مرید سعید غالب سعید زیر لب مسکر آکے توجہ رکھا ہے میرے جملے زیر نے جو رکھا ہے زیر لب مسکر آکے جناب سعید دیکھ کے آدین منو شرائط قبول منو شرائط قبول شرط بیان کر آکھا لگا پہلی شرط ہے برحسن حسین رسول دے بیٹے ثابت کرن واسطے آیت مباحلہ نہ پڑسے تو جو ہے ہے نہیں آیت مباحلہ یاد ہے نا ساتھ ماشاءاللہ چلو ٹائم نہیں آگے جلنا حضرت نے آکھا جی وعدہ پہ کرے بھرے دربار آیت مباحلہ نہ پڑسا کوئی اور شرط حجاج اور گھبر آیا توجہ حجاج مزید گھبر آیا تے حاکم گھبر آیا تا ریایہ بھی گھبر آئی وہ بھی گھبر آگئے دیکھیں فرمیدن کوئی اور شرط آدھائے حسن حسین دے بیٹے ثابت کرن دے بیٹے آیت تطہیر بھی نہ پڑسے توجہ ہاں پنجا پنجا دے بیٹے کھڑے ہو کے میرے بھائی سینہ تان کے جڑی کے علمے پہ کردہ توجہ رکھائے اگر ذہن دے بیٹے محفوظ کر لئے کمپیوٹر دے بیٹے توجہ ایک گالی یاد رکھائے حسین دے حسینی مبلغ دا پیغام حضرت جناب سعید آدن بھائی اے بی نہ پڑسا اور حجاج گھبر آ گیا اپنے دل دے بیٹے سوچڑ لگ گیا اتنا پکا تے مضبوط مبلغ گئے اے گھبر آمڑا لا نہیں ہون آیتا تے کم نہیں چلدہ کچھ آگے بدھا حضرت جناب ایک اور شرط بھی ہے سرکار سعید سینہ تان کے کھڑے دیکھیں ازر وہ شرط بھی قبول ہے بیان کر توجہ پہلی آگے مبالہ نہ پڑسے دوسری آیت تتہید نہ پڑسے ہون اللہ کیا بھائی حسن حسین دے رسول دے بیٹے ثابت کرن دے بیچ تو سورہ دہر بھی نہ پڑسے پہلے پہ ہن لگی آیتا سورہ دہر بھی نہ پڑسے توجہ سبزواری سا پیادر کیا پہ بندی لا چھوڑی لیکن جناب سرکار حضرت سعید مسکر آ کے دیکھ کے حجاج جے پاسے پیادر بندی آدھے سامڑے پیادر لکھ چھپ کے نہیں نہ مبالہ پڑسا نہ تطہیر پڑسا نہ سورہ دہر پڑسا دیکھ کے آکڑ لگا اچھا حضرت فرمینل کوئی ہور شرط آکڑ لگا ہون شرط کوئی نہیں سرکارہ کہا ہون شرط کوئی نہیں دہون انکار پہ میں میں اداستہ سمجھ میں دیکھو کوئی حافظ قرآن توجہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس نے واق تکڑا ہو جائے توجہ میرے بھائی بیٹن میرے علاقے دے مولانا تشریف فرمائن توجہ ہے نا جی روز یا دا موسم آن دا ہے تبات دو حافظ قرآن دی مسجد دے ضرورت ہون دی ایک ہوندہ سامے ایک ہوندہ مسلح سناوانا اللہ وہ آدم جیڑا مسلح سنا رہے ہے جیڑا کرات کر رہے ہے پڑھ رہے ہے اس کو لوگ پچھلا تکڑا ہونا پچھلا تکڑا ہونا چاہیدہ ہے کیوں بھائی اس واسطے وہ جیڑا اگے مسلح سنا رہے ہے وہ جیڑا تیجرے سے پا رہے دے ویچ ودہ ہوئے وہ تو آیت پڑھ دیا پڑھ دیا تیجرے چھوڑ کے تیرے ویچ پہنچ ونجے تی پچھلے نو پتہ ہی نا یا کوئی لطفہ رہے جنا پڑھ دا رہا ہے یا ختم اچھا پوری کریں جی گھر حضرت نے آکر میں گئے کہ حافظ قرآن نہیں بنا اس لیٹھے ایک بہت دے پاسے آکر جی حافظ قرآن کوئے نہیں سرکار فرمایا جائے ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں آئے ناظرہ اکھی نال پڑھنا آئے حضور کریم دی حدیث مبارک ہے حافظ صاحب کسے بندے پچھے اب آسون کلو مولا میں قرآن حفظ کی تھی بہتا سرکار فرمایا مبارک ہوئی آکر پڑھ دا کی میں ہونا آکر صحیح حفظ جو کی تھی بہتا اس واسطے زبانی پڑھ دا سرکار فرمایدن نہیں قرآن ویک کے پڑھایا کر اس کا کہا مولا ویک کے سرکار فرمایدن اگر زبانی پڑھ سیں تا ایک ثواب توجہ بھائی زبانی پڑھ سیں تا ایک ثواب ہو سیا اگر ویک کے پڑھ سیں تا قرآن پڑھن دا بھی ثواب مل سی قرآن دے حروف دی زیارت دا بھی ثواب اس نبی آجر مل سی اسے واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا ترے چیزہ دے پاسے دیکھنا عبادت ہے النظر علی القابط عبادہ النظر علی المصحف عبادہ النظر علی وج علی ابن ابی طالب عبادہ یا 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 اکے قرآن مجید مگا قرآن مجید آگا اجرل ناظریں پڑھی ودیاں سرکار فرمایا ہاں بھائی قرآن مجید توہر جو کہ جناب سعید فرمایا قرآن مجید کھولو انہاں قرآن مجید کھولے انہاں فرمایا ستوہ سے پارا کٹو بیٹھے ہو اے ستوہ سے پارا کٹو مجلس موقع نہیں چلے شام ہوئے لے شام تے وجہے اپنے گھر بستر دے اتے لیٹ کے تے او جڑا کمپیوٹر آن کر آئے وکھائے آج دی مجلس دے بچ توجہ ہے ہاں پوری مجلس دے سامنے گھنو آئے پھر پتہ لگ سی مشن حسینی تے گفتگو توجہ مبلغ حسینی تی گفتگو سرکار فرمایا ستوہ سے پارا کٹو سرکار فرمایا سورہ انام مبارک کٹو ستوہ سے پارا سورہ انام مبارک جلے کٹ چکے سرکار فرمایا انہاں میں پڑھنا پہ یہاں ہون میرے نال مل لوائے انہاں آیات انہوں توجہ رکھائے بھئی جناب سعید یعنی ثابت ہو یا اس بات تو زیدی صاحب کے مبلغ حسینی سعید جلے مجمع آمج کھڑا ہا دشمنان محمد و آل بیت محمد وچھا اوہ حفظ قرآن بھی جاننا ہا قرآن بھی جاننا انہاں نے قرآن کھول لے ستوہ سے پارا چکٹے سورہ انام مبارک چکٹی سرکار فرمایا ہون میں پڑھن لگا ہوں وَإِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَا وَإِسْحَاقَ وَدَعُودَا وَمُوسَ وَإِسْحَا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ سارے دے سارے کاؤڑن سرکار ایتھے رکھے رکھر دے بعد حجاج بیری یوسف دے پاسے دیکھے در حجاج میں دس عیسیٰ توں گھن کے عبراہیم تک کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام توں گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن پہ آدھا ہے قرآن ستوہ سے پارا ہے سورہ انام مبارک کہے اللہ پہ آدھا عیسیٰ حضرت عبراہیم دی نسل جوا ذریعت جوا اگر اتنا دور دا فاصلہ سمت کے عیسیٰ عبراہیم دا پوتر بن سکتا ہے تک کیا حسن حسین رسول خدا دے بیٹے سار شرم دو جھو گیوس اشارہ کی تیوس انام دے ہو خوروات اجازت بسم اللہ اگر اجازت دو بے تک گل کمپلیٹ کرنا مساہب لچا پڑ سا انام دے ہو گیا شرمندہ ہو گیا سرکار سعید نے انام ملیا ایک تھیلی ملی جس تے بچ دین آ رہا دین آ رہاں دین آ رہاں سونے دے دینا مونن چاندی دے جو ہے خوشت و ہے توارے نالے جملے پڑھنا لے جملے جملے میں بھی توارے بچ شاں میں لہا مولی صاحب سبقت جڑا ہے تو ساں پیچھے بیٹھے کوئی ستے پہنے کوئی جاکتے پہنے سامنے آ لے میں دے دویٹھے سامنے آوے میں نا لے سب پڑھے نا لے بھی اے جو زہدی صاحب بیٹھے دے میں دیاوہ اللہ دے بندے وسط واری جارت کرنا مومن دی جارت کرنا سواب ہوتا میں تو آرہ چیر ہے دو پڑھنا وہاں میں میری گال سنن دے پہنے توجہ ہے دی توجہ ہو گئی نجی اچھا انام جلے ملیا نا ہونے بھائی ایک جملہ توجہ کریں ایک جملہ آکڑا میں میرے جب کمزور بندہ ہوں دا وہ تھیلی چاہ کے لگا ویندہ اس نہ ہوں اے بندے نا ملیا پراپٹی ڈیلر نا اے کوئی ڈبل سٹوری کوٹھی میرے ایسے گول اے میرے سکیت سنو دیکھ اے میرے باستے کوئی کوٹھی گول نا لی بن جا جناب کہے جا گیا دوائن کے جی ہاں جی پراتو جی زیرو میٹر چاہی دیئے توجہ ہے توجہ رکھا ہے توجہ ناراض نہیں ہونا گفتگو میری میں تو انہوں زین اپنے نال ملاور واسطے خدمتیں آرز کر رہے ہاں حضرت سعید گھار نہیں گئے مبلغ حسینی اسے جگہ تھی آئے جتھے روز مجلس پڑھنا او چون او مقام جتھے روز مبلغ حسینی کھڑھنا او تھی آئے جلے پہنچیں تو آج مجمع انتظار اچھا آئے 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 او بابا مجلسہ پڑھنا نانیاں جے ڈاڑیاں چٹیاں ہوئے جل سمجھا دی پہی نہیں اللہ دی قسمیں اگر اجاز چاہ دو تو میں ڈو گھنٹے مزید پڑھ سکتا اتنی طاقت ہے میرے کول ہے جس میں طاقت ہوئے علم اللہ سعید اس منزلتے پہنچیا بچے کھڑے ہیں توجہ فرماؤ سرکار جنابِ سعید بن جبہر نے فوراں دیکھے فرمایا بیٹا آج نیاز لنگر انج نہیں ملنا آج نیاز لنگر انج نہیں ملنا آج ذرا لین اپ بہ حسینی منظم ہوند ہے نا توجہ ہو جڑی حسینی فوج کھڑی سرکار فرمایا جنابِ سعید نے لین اپ ہو جاؤ لیندے میں چھو گئے وہ جنہیں بندے ایک دو چار بچے ہیں انہوں نے بلایا قریب آکے بیٹا ایلو تھیلی اس نو کھولو ایک ایک دینار توجہ وہ اے تھے نیاز دی کہتے تھوڑا تھوڑا چاوہ لاوانجن شاپرہ کیے خیال لیں اے اصلا اپنی جا چھوڑنے دیں بھج بہنے دیں توجہ ہے منظم ہونا چاہیے دیں میرے بھائیو عزت دنال احترام دنال توجہ فرماؤ نیاز امام مجلوم کربلا بھی اتنی معزز ہے اتنی صحب احترام ہے اس نو بھی احترام کرنا تاکہ وہ کھنا لے بندے نو پتا چلے بھے حسین دے مننالالا حسین دے فرامین تے بھی انجھے عمل پیرا ہوں گے سرکار جلے دے چکے وہ سارے گھنچ کئے جڑھوڑے بچی ہیں نو وڑھڑے چھوٹے نو تو سمجھ گئے لگی انہاں تاکہ پہ کوئی نوی چیزے دینارے سونے چمکتا پہ وہ جڑے بڑھے کھڑے انہاں کا چاچا یہ اگے ساکو ٹافیاں دے دے آوے توجہ بھائی اے ناید بھائی بتا نہیں دیں گال سنی یا نہیں لیکن گال بڑی مزدہ توجہ اگے سائیں ٹافیاں اگے مٹھائیاں آج چاچا سونا توجہ بھائی آج چاچا دینار تقسیم پہ کریں دے توجہ بھائی وہ بلے حسین ہی نے ایک جملہ آکھ ہے اپنے بج میں نے سنا کے دیکھ کے آ دین اگے جڑی میں نیاز رہے نام نہ حسین دی وہ ہوں دیئی میری مزدوری دی عجرت وہ جڑے میں دیوار لیندام اس دی عجرت ہوں دیئی اس وقت نے عجرت کمزور ہوں دیئی میں تو آنی خدمت دیوچ وہ مٹھائی تقسیم کر دام آج سونا پہ دینا حاضر ہی صدقت الحسین آج تلنگر حسین علایت کیتا ہے